موسیقی ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب خریص سے ہوں گے آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کتر یونیورسٹری سکولیشپ فار انٹرنیشن سٹوڈنٹس اور ساتھ ساتھ ہم یہ پوائنٹ بھی ڈسکس کریں گے کہ یونیورسٹری کی سکولیشپ کی ڈیڈ لائن کیا ہے اور کون کون سے کورسے تھے جو یونیورسٹری آفر کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ہم دیکھیں گے اڈیمیشن ریکوائرمنٹ کیا ہیں اور اس کے ساتھ اس سکولیشپ کے بینیفیٹس کیا ہیں اور ان دا لاسٹ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اگر آپ کو اپلیکیشن فارم فل کرنا ہے اپلیکیشن کے لیے اپلائے کرنا ہے یعنی اہو ٹو اپلائے فار اڈیمیشن تو اڈیمیشن پروسس بھی ہم لوگ چک کریں گے تو اس کے دوران اگر آپ کو کوئی ایشو آ جاتے ہیں تو وہ آپ نے کیسے سارٹ آؤٹ کرنے ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے تو یہاں ایک بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا جاؤں گا دیکھیں جو بھی انفارمیشن جنورسٹری کی اوفیشل ویب سائٹ کے بھی موجود ہے ہمیشہ آپ نے وہی انفارمیشن کلیک کر کے اس کے بعد آپ نے ساری انفارمیشن اچھی طریقے سے ریڈ آؤٹ کر کے اس کے اوپر عمل کرنا ہے اور جو انسٹرکشن ویب سائٹ کے اوپر لکھی ہیں وہی آپ نے فالو کرنی ہے ہر مرتبہ ہم لوگ آپ کو ویڈیو میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے وہی انسٹرکشن فالو کرنی ہے جو ویب سائٹ کے اوپر دی ہیں باقی کسی جگہ کوئی انفارمیشن ہے اس کے اوپر آپ نے یقین نہیں کرنا تو اکسو لوگ ہمیں کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں کیسے اپلائی کر رہے ہیں لنک کہاں پہ ہے یونیورسٹری میں کون کون تے پرگرام آفر ہو رہے ہیں دیکھیں اگر آپ نے یونیورسٹری کے ویب سائٹ پوری ویڈیٹ نہیں کی تو آپ اپلائی کیسے کرتے ہیں آپ کو سکارشپ کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے تو آپ کیسے اپلائی کریں گے تو اس کے لیے کمنٹ کرنے سے پہلے بہتر ہے آپ کوئی بھی یونیورسٹری ہو کوئی بھی سکارشپ ہو اکی جب آپ ویب سائٹ دیکھیں اس کے صحابرے پیجز پڑھا کریں اور اس کے بعد کم سے کم ایک یونیورسٹری کے ویب سائٹ کو تین سے چار مطور لازمی پڑھا کریں ان کے اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی یونیورسٹری کی جو ویب سائٹ کے اوپر کنٹیکٹ اس کا پیجز ہوتا ہے وہاں جا کے آپ اپنے کی بری نوٹ کروا سکتے ہیں یا آپ ان کو ای میل کر سکتے ہیں تو اس یونیورسٹری قطر یونیورسٹری کے بارے میں میں آپ کو یہی کہوں گا یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈمیشن اوپر فاگریویٹ پروگرام سپنگ ٹوانی ٹوانی ٹری ٹوانٹی ایٹ اگست ٹوانی ٹوانی ٹو سے شو ہرے ہیں ٹوانٹی نائن سپٹمبر ٹوانی ٹو تک ہیں اپلائے ناو فار انکوائری یہ دیکھیں یہ ایک ای میل ایڈریس دیا ہوئے اس پہ آپ کو کسی ترنگ کوئی بھی انفارمیشن آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں ہم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ جو یونیورسٹری کی کنسرن ویب سائیڈ ہے اس کی اوپر جو ای میل ایڈریس دیا ہوئے آپ اگر وہاں سے انفارمیشن لیں گے تو آپ کو ایک اتھنٹک انفارمیشن ملے گی اس کے ساتھ میں آپ کو کچھ چیزیں اور بتا سا چلوں جب آپ قطر یونیورسٹری کے اندر انلائن ایڈبیشن فارم فل کریں گے کافی زیادہ آپ کو مشکلات پیش آئیں گی کیونکہ کافی لمبا چوڑا پروسس ہے اپلیکیشن فارم فل کرنے کا کنٹری کوڈ ہیں ڈیفرنٹ طرح کے اور کوڈز ہو رہے ہیں وہ کہاں سے لینے کدھر سے لینے پہلے آپ نے کوئی نہ کوئی یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ لیں گے آپ نے ہاؤٹو اپلائی والی ویڈیو دیکھ لیں گے آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے اس کے بعد جا کے آپ نے فارم فل آؤٹ کرنا ہے تین سے چار مرتب ویڈیو دیکھیں پروسیجر چک کریں کیسے کیسے فارم فل کرنا ہے کون تھے کالر میں کیا کی چیز ہم نے انٹر کرنا ہے اس کے بعد اپلائی کیا کریں تو یہ آپ میرے سب دیکھنے والے فرکسٹ ہے کہ کائنڈلی کوئی بھی یونیورسٹری ہو کوئی بھی ویب سائٹ ہو کوئی بھی سکالرشپ ہو جب بھی آپ اس کے لئے اپلائی کریں کم سے کم تین سے چار مرتب ویڈیو دیکھیں اچھی طرح ریڈ آؤٹ کر لیا کریں پہلے اپنے آپ کو پریپیئر کر لیا کریں پھر اس سکالرشپ کے لئے اپلائی کیا کریں تو بات لمبی ہوگی ہے چلتے ہیں ہم یونیورسٹری کی جو سکالرشپ پہ اس کی شارٹ سی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں پھر یونیورسٹری کی جو افیشل یا ویب سائٹ حساب نظر آ رہی ہے اس کی اوپر ہم لوگ بات کریں گے یہ چوش شارٹ سی ڈیٹیل ہے جو میں ہمیشہ اپنے پاس نوٹ کر کے رکھ لیتا ہوں پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کنٹریز کے لوگوں کے لئے یہ سکالرشپ ہے میل فی میل دونوں کے لئے اس کے اندرے بیچلر پروگرام بھی ہے ماسٹر اور پی ای ڈی بھی ہیں بیچلر کی سکالرشپ ہیں وہ بہت کم ہیں ایک دو سکالرشپ ہوں گی لیکن زیادہ تا ہو جو سکالرشپ ہیں وہ ماسٹر اور پی ای ڈی کی ہیں تو اگر بیسک انفارمیشن کی بات کی جائے تو یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ دکتر یونیورسٹری سکالرشپ 2023 are now available for application the scholarship 2023 application period has started and it is a fully funded scholarship to study in qatar international applicants are eligible to graduate scholarship and master and phd program this is a fully funded scholarship at qatar national university which is ranked 208 in the world تو بات کی جائے تو یہ قطر دوہا کے اندر ایک اچھی جنورسٹری ہے قطر کی اگر آپ کو یہ پسند ہے کہ ہم قطر میں جا کے اپنی ماسٹر اور یہ پی ای ڈی کریں تو آپ اس میں کر سکتے ہیں ہر بندی کی پسند اپنی ہوتی ہے کسی کو یورپ پسند ہے کسی کو کنیڈا پسند ہے کسی کو یوئیس پسند ہے کسی کو عربی مبالک پسند ہے جس کو جو کنٹری پسند ہے ہمیشہ میں یہی کہوں گا جس کو جو کنٹری اچھا لگتا ہے وہ وہاں پسند کیا کر اپنے پسند کے کنٹری میں آپ اپلائے کریں لازمی نہیں ہے کہ یہ scholarship آئی آپ اس کے لئے اپلائے کریں جو آپ کو کنٹری پسند ہے جو scholarship آپ کو پسند ہے وہاں کے لئے اپلائے کریں تو بیسک ڈیٹیل یہ قطر یورسٹری ہے کورس لیول جو ہیں ان کے ماسٹر پی ای ڈی ڈیپلوما اس کے علاوہ کچھ میڈیکل کے بھی ہیں فارما کے یہ بتا رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو آپ کو scholarship international student کے لئے وہ تو ماسٹر پی ای ڈی کے لئے ڈیپلوما میں بہت کم scholarship ہوتی ہیں تو next year spring کے اندر 2023 میں ان کی کلاسے سٹارٹ ہونیے بہت فاسٹ ان کا period ہوتا ہے 6 منت ہیں ابھی بھی ان کے بعد 5 to 6 منت کے اس کے اندر آپ آپ اپنا جو ویزا پروسسر و اپلیکیشن پروسسر کر کے آپ اپرمیشن لے سکتے ہیں ڈیڈلائن اس کی 29 سپٹمبر 2022 ہے اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے 29 سپٹمبر سے پہلے پہلے اپلائی کرنا ہے اس کے بعد financial coverage کی اگر بات کی جائے تو تمام جمعیشن پروسسر میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو وہ ساری چیزیں کارلشن پروسسر کے اندر اوارڈ کر ریموتلی جو ہے انٹویشن فیز ہی آپ کو ویو آف کر گی ہوتی ہیں لیکن جو یہاں پہ قطر جمعیشن پروسسر کے اندر دیکھنے میں آیا ہے جو چیزیں نے لکھی ہیں ان کے اوفیشل ویب سائٹ بھی ہم جا کے ڈیٹیل میں چک کریں گے کیا کیا چیزیں نے وہاں پہ لکھوئی ہیں سب سے پہلے تو یہ کوسٹویشن فیز کی بات کر رہے ہیں اکوموڈیشن کی بات کر رہے ہیں اس کے علاوہ ٹیک پر جو دیں گے اینور راؤنٹ ٹرپ ہے اس کے بعد یہ بھی ہے کہ کوئی اور اس کے علاوہ ایکٹیوٹیز ہوتی ہے یا آپ کے کوئی سوڑا کے دوران یا کوئی اور ٹرپ کر رہا تھا اس کے بھی یہ خراجات بردار کرتے ہیں لیکن بہت لیمیٹڈ سے آپ کو پیمٹ دے رہتے ہیں اتنے کھلی پیمٹ نہیں دے رہتے ہیں کہ آپ اس میں جو ہے جو دل چاہے کریں تو جو پالیسی ہوتی ہے جو میسے چیز کے مطابق کی کیا جاتا ہے اس کے بعد سکارلشپ کی بھی دو تین ٹائپ ہیں تو یہ ہم زیادہ پہتے رہے کہ ہم اینورسٹری کی جو ویبسائیڈ ہے وہاں جا کے دیکھیں اور آپ کو بتائیں گے اور اس کے بعد سبجیکٹ آویلیبل جو ہیں وہ یہ آپ دیکھ لیں جو یہاں پہ کورسز ہیں سب سے پہلے تو کالیج آف آرس ان سائنسز ہے اور ان کی جو میجے فیلڈ لیجن نے لکھی آگے تھا فیلڈ بھی ہم ویبسائیڈ پہ جا کے دیکھ لیں گے کونگو انتی فیلڈ لیجن کو بس آویلیبل ہیں کالیج آف بیسنس ہے ایکنومکس ہے کالیج آف ایڈیوکیشن ہے انجینئرنگ ہے لاہ ہے میڈیسن فارما ٹی کل سائنسز ہو کریں اگر بھی تیک آرائیٹ ایڈیا جو ہے وہ بھی ہم دیکھ لیں گے جو افیشل ویبسائیڈ پہ ہے اور اس کے بعد لاف میں ڈیڈ لائن ہے وہ ٹونٹی نائن سپٹمبر ٹونٹی ٹونٹی ٹو ہے تو یہ جیسنس کا افیشل لنک ہے یہ میں لنک ڈیسٹریپشن میں ڈال دوں گا اور آپ وہاں جا کے اس کے پر کلک کر کے جیسنس کی افیشل ویبسائیڈ بجا کے ساری چیزیں وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو چلیں چلتے ہیں جیسنس کی افیشل ویبسائیڈ کے اوپر جی تو میں اس ٹائم آگیا ہوں جیسنس کی افیشل ویبسائیڈ کے اوپر یہ بالکل یہ سب سے پہ اوپر دیکھیں آپ کا تر یومیورسٹریز کا نیم دیا گیا ہے باقی اوپر جو انہیں ٹیبل بنائے اباؤڈ ایڈمیشن کالجز اکیڈمیز سرٹ انگیجویٹ سٹوڈیز فینڈ لائف سب سے پہلے جو ہوم پیج اباؤڈ کا تو انہیں یومیورسٹری کے مطالق ساری انفارمیشن دیئے موسیلی ہم یہی کرتے ہیں کہ کبھی بھی کسی یومیورسٹری کی ایف سائیڈ کے اوپر جو آباؤڈ آس ہوتا ہے وہ ہم کبھی نہیں پڑھتے ہم اس پیج کو بہت خود دون دھمجتے ہیں جو کیسا نہیں ہوتا میں پڑھنا چاہئے ہم بھی اس کو سٹیڈی نہیں کرواتے بلکہ ہم اپنے کام کی طرف جاتے ہیں نیکس پیج ہمارے پاس آگیا جی بالکل کس چیز کہا گئے گریجویٹ پروگرام کا سپرنگ ٹونی ٹونی ٹھری کا تو یہ پیج بہت امپورٹن ہے اس کے اوپر جتنے بھی ایریات آف سٹریڈی ہیں یہ سارے یہاں دیکھ سکتے ہیں اور اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے یہاں پہ جیسے کلک کریں گے تو یہ ساری پروگرام ریکوائرمنٹ ہوگی ریکوائر ڈاکومنٹ کی بھی اگر باز کریں تو یہ نیچے ریکوائر ڈاکومنٹ بھی بتائیں فردہ انفارمیشن کو چاہیئے بھی آپ کو بتا دیں کہ کہ دیکھ ہم لیتے ہم دیکھ لیتے پروگرام ریکوائرمنٹ کیا ہے یہ دیکھیں صحابی آپ کی جو ایڈویشن کی ریکوائرمنٹ ہیں سارے دیو ہیں پائنٹ وان ٹو ٹری فور تو اس کے لیے آپ کو ٹاپ آئیل بغیرہ کے جو بھی ریکوائرمنٹ ہے یہ سٹیڈی کرتے ہیں اس کے بعد آن لائن اپلیکیشن فارم ہیں جو بھی فردہ ریکوائرمنٹ ہے جو بھی ریکوائرمنٹ سارے آپ سٹیڈی کرنے اس کے مطابق آپ اپلائی کرنا ہے کیا آپ کوئی چیز ریکوائرمنٹ ہیں آپ سارے چیز ہیں اس کے بعد پاس وارڈ جو بھی ریکوائرمنٹ سٹیڈی کریں بھی سٹیڈی کریں سٹیڈی کریں سٹیڈی کریں جو آپ اس میں اپلائی کریں انجنرین کے کافی زیادہ پاس پروگرام ہیں آپ دیکھ سٹیڈی وہ تمام جو مس کر چکے ہیں پی ڈی کرنا چاہتے پی ڈی اور ماسٹر کے زیادہ ہی ہیں بیچلر کو تو ماسٹر کے زیادہ ہیں اس کے بعد لاکھ ہیں اگر پی ڈی کرنا چاہتے ماسٹر کرنا چاہتے ہیں تو اس لابعے سٹیفکیٹ تو یادہ سرین کا جتنے پروگرام بھی ہیں وہ بات کی جائے تو ماسٹر کے اور پی ڈی کی ہیں اور اس کے بعد یہ میڈیکل کے لاؤس میں دیکھ لیتے ہیں جی بلکہ میڈیکل بھی ہے ہمارا اصلاح ہے ہم خود دیکھنا چاہیے اس کی بھی جی ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ بائیو میڈیکل سائنس تو ساری سہم ہوتے ہیں تو اس کے بعد دیکھیں یہ خود کر رہے آپ کو چاہیے پلیز یہ پیج پر کلک کر لیتا ہوں اور میں جیسے اس پیج پر آ گیا تو یہاں پر سار ہی ڈی ٹیل نے دی ہے کیا کا چیز آپ کو پڑھائی جائیں گی کیا چیز ہے اور اس کی سار چیز نے دی ہوتی ہے اور ہم لوگ باغی جا رہے ہوتے ہیں سکالرشپ مل جائے ایسے نہیں مل تا اس کے لیے آپ کو منز کرنی پڑھتی سٹیڈی کرنی بڑھتی ہیں تو ہم نیکس چلتے ہیں جو ہمارا مین پیج کی جائے تو یہ ہم پہ انہوں نے سب سے پہلے بتائے کمپیٹیٹر سکالرشپ جی ہاں بلکل اگر آپ اتنے کمپیٹٹ ہیں اور آپ کے اچھے مارکس ہیں آپ نے اچھے سکور کی تو یہ سکالرشپ آپ کی لئے آپ کر سکتے ہیں بلکل تو اگر ہم اس پر کلک کریں سکالرشپ دو تین ہے نان کمپیٹیٹیٹر سکالرشپ ہے ادھر سکالرشپ لیکن ہم جو بات کریں گے ہم کمپیٹیٹر سکالرشپ کی بات کریں گے اور دوسرا ہم انٹرنیشنل سٹوڈنٹ سکالرشپ کی بات کریں جیسے ہم نے کلک کیا انٹرنیشنل سٹوڈنٹ سکالرشپ یہ ساری وہ ایتھنٹ انفارمیشن ہے جو سکالرشپ کے اندر جو جو بھی آپ کو چیتیں ایوارڈ کی جائیں گی وہ جہاں پہ انہوں نے لیک دیں آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں سب سے پہلے تو انہیں سکالرشپ کی ڈیٹیل کا کالم بنائی اس کے بعد اندر سکالرشپ آپ کی پروفارمیس ہے تو ایوار الیجیبل ادھر وائی نو نو نید اچھا بینیفٹ کی بات کی جائے بیلکل سب سے بلے ٹویشن فی ہے ٹیکس بک سے اچھا جی ایک چیز اور بھی انہوں نے یہاں پیٹ کی پائیف ہنڈر کیو آر منثلی سیلری 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 اس کے بعد اینویل راؤنڈ ٹرپ ہے جی ایر فی ٹیکر بلکل اچھی بات ہے جی اور اس کے بعد کتر جی سپانسر شپ آر سار چیز بہت اچھی چیز سار چیز آپ پڑھیں نائنٹی فائی پر سم آپ کی جو ایوریج ہائی سکول کے مارک بہت اچھا لکھ کمپیٹنڈ ہوگے وہ ہی اپلائی کریں ہر بندہ نہیں اپلائی گا سکتا ساری کنڈیشن جی لکھیں ہیں تو آپ نے پڑھ نائے پڑھ اپلائی پہ ہم کلک کریں گے جی آئے گا آن لائن اپلیکیشن ٹھیک آن لائن ایڈمیشن اپلیکیشن تو یہ پہ جی پہ ساری چیزیں سٹیڈی کریں گے بہت زیادہ آسان ہوتی لیکن ہم لگ سٹیڈی نہیں کرتے ہوتی آپ سٹیڈی کر کے پھر اپلائی کرنا ہے جی اس کے پاس پہ آگے ہیں جو کہ ایڈبیشن رکوائرمنٹ جی بلکل ہم دیکھ لیتے ہیں ایڈبیشن رکوائرمنٹ کیا ہے یہ لینے کرنے سارے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اپلائی کرنا ہے اس کے پاس نیکس پیج ہمارے پاس آ جاتا ہے جی اپلی اپلی کر جائم میں جی ہاں بہت امپورن چیز ہے ٹائم لائن کیا ہوگی آپ نے کیسے اپنے اپلائی کرنے اور اس کی کیا گیا جی بلکتی آگر دیکھیں سپرنگ ٹونی ٹونی تیری کے جو سپسٹارٹ ہوگا کب سٹارٹ ہوگا اٹھائی اگس ٹونی ٹونٹی تو اس کی جو ہے اوپن ڈیٹ تھی ٹونٹی نائن سپٹمبر ٹونٹی ٹونٹی تو اس کی جو ہے ڈیڈ لائن ہے اور سترہ جو سیونٹین اپ نومبر ٹونٹی ٹونٹی تو ہے وہ اپلیکر فائنڈ انٹینڈی کو سبمیٹ آل ریکوائیڈ ڈاکومنٹ انکلیڈ ہیں افیشل ٹرانسکرپ ایال ٹیسٹ سکور جی ہاں سیونٹین اپ نومبر جو ان کی ڈیڈ لائن ہے وہ تمام انٹرنیشنل سکورڈ جو ہیں جن کے کچھ ڈاکومنٹ رہ جاتے ہیں جو ان کی جنورسٹی کے رکوائر میٹر کو آپ نے دینے ہوگی باقی یہ ساری ٹائم لائنوں میں لکھوئی ہیں اور اس کے بعد جو ہے ان کی اگر فال کی بات کیا یہ تو ہم سپرنگ کی بات کریں فال کی بات کی جائے تو فال کے لیے بھی اگر آپ اپنے آپ کو ریڈی کرنا چاہتے ہیں تو یہ کا سکتے ہیں تو اس کے اپن ڈیڈ یہ ہوگی اور یہ ساری اس کی لاز ڈیڈ ہوگی یہ سار یعنی ان کا یہ سمسٹر جو ہے وہ جنوری یا فیروری میں سٹارٹ ہو جائے گا اور فیروری میں اور دوسرا جو ہے وہ نیکسٹ ڈیر ٹوانی ٹوانی ٹری میں اگست سپٹمبر میں سٹارٹ ہو جائے گا تو اس میں اگر آپ اپلائی کرنا جاتے تو محفل کم آپ اپلائی کریں اور آپ کی آپ کی سپارشپ ہو جاتی ہے وارڈ ہو جاتی ہے تو آپ لوگ جا سکتے ہیں اور اس کے بعد جی کچھ اور امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ اپلائی ٹو کیو یو کتر یومسری یعنی اپلائی ٹو کتر یومسری اپلیکیشن پروسس سے چار سے پانچ پوائنٹ نے بتا ہوئے ہیں بلکہ نہیں چھے پوائنٹ ہیں جی بلکل چھے پوائنٹ آپ نے دین میں رکھنا ہے اور اس کے بطابق ہی کرنا ہے سب سے پہلا پوائنٹ جائے کمپلیٹ آن لائن اپلیکیشن فرم ان اپلوڈ ہے ریکوائیڈ ڈاکومنٹ ریسیب لیٹر آف اکنالیجمنٹ اپلیکیشن ریویو انٹر ویو سبیٹ اوفیشل ریکوائیڈ ڈاکومنٹ ریسیب ایڈبیشن جی بلکل یہ چھے پوائنٹ ہیں بہت لازمی ہیں اس پہ ہی آپ کی ساری سکالشت ہو جانی ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ کو یہ پوائنٹ پر لے پڑھیں سٹیڈی کریں اس کے بعد آگے جائیں اچھا جی اس کے بعد یہ لکھا ہوا سٹارڈ بائی اپلیکیشن جیسے میں سٹارڈ بائی اپلیکیشن پر کلک کرتا ہوں تو ہمارا پاس یہ پہ جاتا ہے یہاں آپ کیا جی ایڈمیشن لائن جی ہاں بلکل یہ پورٹل ہے ان کا اس کے لئے آپ کو پہلے ریجسٹر ہونا پڑے گا لائن آئی ڈی اور پاسپورٹ یہاں پہ نے لائن آئی ڈی اور پین لکھا ہوا ہے مطلب سہم یہ ہوتی ایمیل آئی ڈی اور پاسپورٹ بھائی دینا ہے کوئی یونیک چیز نہیں ہے کہ ہر ملک اپنے صاحب سے لکھ رہا ہوتا ہے ٹائپ کر رہا ہوتا ہے یا ویسائیڈ بنا رہا ہوتا ہے آپ سب سے پہلے تو انہوں نے یہاں لکھے لاغن کلی کا کرنے فرس ٹائم ایک آنٹ کریشن بلکل اس پہ آپ جیسے کلک کریں گے تو آپ نیکس پیج پہ آ جائیں گے کہ جہاں پہ آپ نے اپنے کاؤں کریٹ کرنے یہاں پہ آپ اپنے ایمیل ایڈریس اس کے بعد پین جنریٹ ہو جائے گی آپ کا ایمیل کے اوپر آپ کو ایک پاسپورٹ چلا جائے گا وہ آپ یہاں پہ جیسی لاغن پہ کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ کو لاغن ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ کا نیکس پروسس سٹارٹ ہوگا کونسا پروسس سٹارٹ ہوگا اپلیکیشن کا پروسس جو کہ کافی لمبا چھوڑا پروسس ہوگا کم سے کم دس سے پندرہ فارم آپ کو فیل آٹ کو کرنے بڑیں گے جو کافی زیادہ مشکول ہوں گے آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوں گے ایڈریس کہاں لکھنے کوڑ کہاں تلجنریٹ کرنے تو آپ کے کیوں کیوری بھی ہوتی ہے جا تو آپ یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ ہاو ٹو اپلائی انکر تر یونیورسٹری ہیں ان لائن ایڈریسن تو آپ وہ دیکھ کے اپلیکیشن فارم فیل آٹ کر سکتے ہیں یونیورسٹری کی جو افیشل ویسائی ریکوبر ڈیٹائر پڑی وہ دیکھ کے آپ کا سکتے ہیں نہیں تو یونیورسٹری کا بھی ایمیل کر سکتے ہیں کوئی بھی انفارمیشن ہوگر ڈرہ نہ کریں آپ ایڈریسن کے لئے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو ان سے انفارمیشن لیں اور اس کے بعد ایمیل کریں وہ آپ کو ریپلائی کریں گے جی اس کے بعد ہم نیکس پیج پہ آجاتے ہیں جی پراسپیکٹرز ان پروشز اگر آپ پر دل چاہے تو ڈاؤنلوڈ کر کے پڑھ لیں نہیں تو بلکل بھی اپنا ٹائم نہ دی ضائع کیا جگہا فضول چیزے میں جو آپ کے کام کی چیز ہے صرف کالرشپ کے لئے آئے ہیں تو کالرشپ آسل کریں ان لائن اپلائی کریں اور آگے بڑھیں اس کے بعد ہم لاس پیج پہ آجاتے ہیں جو کہ ہم کبھی بھی جس پہ دہا نہیں دیتے کنٹیکٹ آس جی ہاں اگر آپ کسی طرح کا کوئی مسئلہ ہے سمجھ سے آئے تو آپ لوگ ان سے پوچھ سکتے ہیں جو افیشل ویب سائٹ کے اوپر ڈیٹیل دی ہوئی ہے تو آپ یہاں اپنا نیم لکھیں لاس ٹیم لکھیں ایمیل ایڈریس لکھیں آپ کے جو کیوریاں وہ لکھیں جو آپ ان کو میسج دینا چاہتے ہیں وہ لکھیں اس کے علاوہ یہاں پہ ان کے کنٹیکٹ نمبر لکھیں یہ آپ ٹیلی فون کر سکتے ہیں ان کو اور اگر نہیں تو آپ ایمیل کر سکتے ہیں فری ہو جائے گی اگر ٹیلپون کریں گے پیسے لگیں گے پیسے دائے کرنا گیتے ہیں مت کریں فالی ایمیل کر دیں اور زیادہ بہتر ہے تو اس کے علاوہ آپ کو ان کو خطو کتابت کرنا چاہتے ہیں لیٹر لکھنا چاہتے ہیں وہ آپ ان کے ایڈریس لکھ سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو آئی تینک آپ کو کفی اچھے لگی ہوگی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اور ان تلاس میں آپ کو یہ کہوں گا شروع میں بھول گیا تھا لاس میں بتا رہا ہوں اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں اور ہم آپ کے لئے لے گئیں گے اسی طرح کی مزیدہ اور پیاری پیاری تھی سکورشپ کے حوالے تھے ویڈیو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا تب تک اپنا ہیارے کیا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی